موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سبی کا خیر مقدم سرکاری ملازمین کی جانب سے آج بہت بڑا اعتجاج بلغام شہر میں نکالا گیا آج ہم چندنمہ سرکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کے تعداد میں سرکاری ملازمین اپنا اعتجاج کر رہے ہیں ان کی مانگ ہے کہ جو پرانی پینچن سکیم اسے لاغو کیا جائے اور جو نئی پینچن سکیم جو شروع کی گئی ہے حکومت کی جانب سے اسے رد کیا جائے لہٰذا دو ہزار چھے میں یہ رد کیا گیا اور پھر نئی پینچن سکیم کو لاغو کیا گیا اس کی مخالفت میں اور اس کے اعتجاج میں آج انہوں بڑے قصیر تعداد میں یہاں پر جو ہے اعتجاج ریلی کا اعتمام کیا گیا ہے اور ان کی مانگ یہی ہے کہ کسی طرح سے جو نئی پینچن سکیم لاغو کی گئی ہے اسے رد کیا جائے نئی پینچن سکیم کے تحت ایک کثیر تعداد میں یہاں پر سرکاری ملازمین جمع ہوئے ہیں اور انہوں اعتجاج کر رہے ہیں لہٰذا یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے یہ جو کثیر تعداد میں جمع ہو کر اعتجاج کیا جا رہا ہے اور نئی پینچن سکیم جو لاغو کی گئے اسے رد کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے جبکہ دو ہزار چھے میں یہ شروع کی گئی تو اتنا وقت کیوں لگا آپ کو اعتجاج کرنے سر تقریباً دو ہزار چھے میں یہ اس کی این پیس شروع کیا گیا مگر دو ہزار چھے میں اتنے زیادہ تعداد نہیں تھے فرسٹ بیچ ہماری ہی تھی دو ہزار چھے کی جب پانچ ہزار آساتیزہ کو مقرر کیے تھے اس وقت جب تقرور کر رہے تھے تو اس وقت این پیس کا کچھ یہاں پر اعلان نہیں کیے تھے ہو اوپیس کے حساب سے ہی ہم آلڑی آئے بٹ اس وقت ہماری تعداد کم تھی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمارے اب پوری ریاست میں تقریباً پانچ دو لاکھ سے زیادہ تقریباً پانچ لاکھ تک کیا ہے ملازیمن اب این پیس میں آ چکے ہیں یہ ایک مزیر ایک قدم ہے اس لئے ہم این پیس ہٹا کر جیسے پہلے اوپیس تھا ویسے ہی اوپیس کے لئے ہم مطالبہ کر رہے ہیں آپ کیا حکومت سے یہ امید کر سکتے ہیں ریاست ہویا مرخزی کہ وہ جب ایک اخدام کرتے ہیں تو وہ اپنے قدموں کو پیچھے لے سکتے ہیں ضرور ہمیں امید ہے کیونکہ ہم یہ جو کر رہے ہیں سنکلپ یاترہ سنکلپ کے معنی ہوتے ہیں مصمم ارادہ کرنا ہم مصمم تمام ملازم ہیں ہم تمام کرناڈکا سٹیٹ کے امپلائز ہم مصمم ارادہ کر چکے ہیں کہ جب تک وہ پیچھے نہیں لیتے جب تک انپیس نہیں ہٹاتے اس وقت تک ہم چھوڑتے نہیں ہیں ہم ایسے ہی تحریک کرتے رہتے ہیں ایسے ہی ہمارے ریالیز ہوتے رہیں گے اگر پیچھے نہ لیا گیا تو آپ کے پاس کیا ہے منصور تقریبا ہم مکمل کوشش کرتے ہیں ہمارے جو مطالبہ ہوگا کہ ہم تمام ملازمین مل کر ہمارے جو ملازمین ہم کر رہے ہیں جب ہم ہی ملازمین کرنا چھوڑ دیں گے تو کون کرے گا کون زمالے گا حکومت کو تقریبا 50% سے زیادہ ہم ہی ہیں ہم ہی لوگ ملازمین کر رہے ہیں ایسے ہی کر رہے ہیں ایسے ہی اتنا ہی نہیں بلکہ جو پہلے اپائنٹمنٹ ہو چکے ہیں وہ بھی ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ آنے والے ان کی جو نسل ہے وہ بھی ایسے کا شکار ہو رہی ہے اس لئے ہم جب تک ہم کامیاب نہیں ہوتے تاب تک ہم اسٹریالی کو نہیں روکیں گے اب ڈیسیمبر 19 تاریخ کو پھر ریاستی طور پر بینگلور میں ہم یہ مطالبہ اس کے لئے بڑا بڑی پائیوانے پر ریاستی طور پر ہم کوشش کر رہے ہیں دو ہزار چھے میں جو ہے نیو پینچنز کی ملاگو کی گئی پھر اسی سوال پر آتا ہوں کیا نزدیک چناؤ نزدیک ہے اس کے پیچھے کوئی پولٹیکل تو یہ نہیں ہے اس میں کوئی پولٹیکل سیاسی کا ایجنڈا نہیں ہے یہ بلکہ ہماری زندگی کا سوال ہے ہم تمام ایمپلائیز کی زندگی کا سوال ہے جب ہم ریٹائیڈ ہوتے ہیں ساٹھ سال کے بعد جب ہم ریٹائیڈ ہوتے ہیں تو ہمارا جو پیسہ ہے یہ شیئر مارکٹ میں لگایا جا رہا ہے سر 2006 سے ہی شروع ہے بٹ 2006 سے ہی ہم کوشش کر رہے ہیں اس وقت ہماری تعداد بہت کم تھی اور یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا تھا ہمیں یوں بتا کر بے اوقوف کیا گیا کہ آپ کا پیسہ ڈبل بنا کر ہم دیں گے تو اس وقت ہمیں کوئی اس کے نتعلق نالیج نہیں تھی جیسے جیسا وقت گزرتا گیا ہمیں پتا چلا کہ یہ انپی ایس دراصل یہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ جب ہم ریٹائیڈ ہوتے ہیں تو یہ لیے ہمارے لیے بہت ہی بڑا نقصان ہوتا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نے آپ کو بے اوقوف بنایا یس 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 اب جتنے لوگ آپ ریٹائیڈ ہو چکے ہیں ان کی پنشن جب ہم دیکھتے ہیں نظر ڈالتے ہیں تو تین ہزار چار ہزار میں کیا خاک زندگی چلا پائیں گے یہ بہت ہی بڑا ایک ملازمین کے لیے مارن شاسن جسے ہم کہتے ہیں وہ یہ بنایا ہے حکومت نے اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں پورا من طریقے سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ حکومت ہمارے اس مطالبے کو سنے گی اور یہ ان پی ایس کو واپس کر کے او پی ایس جاری کرے گی یہ ہماری امید ہے ہمارے ساتھ ایک اور یہاں ملازم موجود ہیں سر جس طرح سے احتجاج کیا جا رہا ہے دوہزار چھے سے جس طرح سے نئی پینچن سکیم لاغو کی گئی لیکن وقت تو کافی لگا دوہزار بائیس تک آپ کو سمجھنے میں جیسا کی ایک اور افراد نے یہ بھی کہا کہ ہم کو حکومت نے بے حکومت بنایا لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سرکاری ملازمین اکثر اقتدار پذیر مطلب رولنگ گورنمنٹ کو یہ ووٹ کرتے ہیں کیونکہ جب پہلے ووٹنگ کے جو بیلٹ بوکسز وغیرہ نکلتے ہیں تو سرکاری ملازم اکثر اقتدار پذیر رولنگ گورنمنٹ کے حق میں یہ ووٹ کرتے ہیں تو دوہزار چھے تے دوہزار بائیس تک جو سا وقت گزرا تو آپ نے تو ووٹ تو انہی کو دیا تھا پھر آپ کو اب کیسا احساس ہوا کہ یہ ہم پر زیادتی ہے سر راج سرکاری ناوکرس رو یہ رڈسا ورد آر رلی نو تن پینچنی وزن این پیس این توم ماندر اوہاں گا یلہا جنرگ گا آشے اوٹ شید رو یاو ترانیم ڈبل مارتے وی یاو ترانیم ڈود تکتر تلال اوپیاس تکول ورکیتل نیم هیچ چیگا انکول آگت تانت یلہاں گی بروشی کود دی در آ بروشی اند آگین سرکار دک 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 موسیقی 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 موسیقی